اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے صبح میں اٹھ جاتی ہوں تقریباً کوئی چھ بجے کے قریب اور مجھے اس وقت علال کو ایک دوائی پلانی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ میں سوتی نہیں ہوں بیٹی نے میرے کالج جانا ہوتا ہے آراؤنڈ سیون اکلوک خیر وہ مجھ سے پہلے اٹھتی ہوتی اس کو ناشتہ واشتہ ویسے اٹھاتی نہیں اتنا مشکل سے کچھ کھلانا پڑتا ہے تو آج جب میں نے باہر کھرکی سے دیکھا اس کے جانے کے تھوڑی دیر پہلے تقریباً پونے سات بجے تو دھند ہی دھند تھی ہر جگہ اور میں نے مجھے مسلسل پنڈی میں رہتے ہوئے یہ پانچپا سال ہے اور میں نے کبھی اتنی دھند نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے میں گراؤنڈ فلور پر رہتی تھی میں نے کبھی اتنا دھیان نہیں دیا اگر آپ نے میرا پرانا والا گھر آپ کو یاد ہو تو یہ شاید میں بہت ہائٹ پہ رہ رہی ہوں تو بہت شدید قسم کی دھند تھی آج اور تقریباً صبح کے گیارہ بجے تک دھند تھی میں نے ویسے لاہور میں اتنی شدید دھند دیکھی میں نے پنڈی میں اتنی دھند نہیں دیکھی اور کل تو اتنی سخت قسم کی سردی ہو رہی تھی ادھر اور اوپر سے جو ہے وہ ہماری لائٹ آ رہی تھی اور لائٹ جا رہی تھی اور میرے جو ہیٹرز ہیں وہ ہائیبرڈ والے ہیں میں نے کوئٹا سے لیے تھے تو اس میں یہ ہے کہ وہ گیس بجلی دونوں پہ ایک ساتھ چلتے مطلب اگر ایک چیز نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں کرے گا تو ہلکی سی بھی گیس پہ وہ چل جاتا ہے لیکن کل لائٹ اتنے مسئلے کر رہی تھی تو موسٹلی مجھے اتنی ٹھن لگ رہی تھی میں اپنے بیٹ پہ تھی میں نے کوئی اسچ کام نہیں کیا تو آج کا vlog جا وہ دو دنوں کا ہے ایک دن پہلی رات کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ کلپس جس میں میں اپنی بیٹی کا بیٹ جو ہے آپ لوگ مجھ سے بہت questions کر رہے تھے گولڑا مور سے میں نے بنوایا آگے آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو بیٹ کو ٹھیک کیا لیکن پھر جب میں نے اس کی location دیکھی مجھے تھا کہ بیٹ ٹھیک نہیں پھر میں نے اس کو wall کی ساتھ لگا دیا تو وہ آپ دیکھیں گے اس بیٹ کو جو ہے میں decor کر رہی تھی اس کے بعد میں آج صبح کے بھی کلپس ڈالوں گی کہ وہ کس طرح کا لگ رہا تھا خیر anyways کل بہت سردی تھی اور کہہ رہے آگے بھی سردی آئے گی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کی شہروں میں سردی ہے یا نہیں ہے خیر یہاں پر تو سردی ہوگی میں نے first time اس طرح کی سردی experience کی ہے پنڈی میں آپ لوگ مجھے اپنے شہروں کے نام بتائیں کہاں کہاں سے آپ لوگ مجھے follow کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور نیچے اپنے temperature ضرور بتائیں تاکہ مجھے بتاؤ خیر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت ہی ایک ایسا ناقابل فراموش قسم کا جو ہے نا کی چیز شیئر کروں گی کہ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہے اور میری ایک friend ہے جب میری بالکل نئی نیشاد ہے میں یہ جو ساری چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی life سے related بتا رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی میری friend ہے ان کے بیٹے کی ابھی جب میں اپنے بھائی کی شادی سے واپس آئی تھی تب ان کے بیٹے کی شادی تھی وہ میری بہت پرانی friend ہے وہ شاید میری شادی کے بعد پہلی friend تھی اور ان کے ساتھ جو میری bonding ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اور ان کے ساتھ جب میں پہلی دفعہ ملی تھی نا وہ دو ہزار تین کی بات ہے اور میرا بیٹا جو ہے نا اس وقت وہ شاید ایک دو مہینے کا تھا بیٹا میرا اور ان کا بیٹا ما شاءاللہ سے وہ کوئی چار پانچ پانچ چھ سال کا ہوگا چھ سال کا ہوگا چھ سات سال کا اور وہ سائیکل چلا رہا تھا اور ان کی جو بیٹی ہے وہ کوئی دو تین سال کی ہوگی خیر میں ان سے پہلی دفعہ تب ملی تھی دو ہزار تین میں اور پھر میری نا ان کے ساتھ نا بہت سٹرانگ بارنگ ہوگی ہم رات کو واک کرتے تھے آتے جاتے تھے میں کہہ رہی ہوں ایسے فرنڈز بھی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوا کہ ٹائم گزرتا گیا پھر میرے ہزبن کی جو ہے نا ایک کورس ہے جو میرے ہزبن کے کیریئر کے لیے یا ان کے ساتھ والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے کیریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ کورس ایسا ہوتا ہے جیسے سو میسے سے بیس لوگ اس کورس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ کورس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر ان کے جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کے لیے تو خیر ہوا یہ کہ میرے ہزبن نے اس کورس کے لیے اپیر ہونا تھا اس کے لیے آپ کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے ایکزام دینا پڑتا ہے اور کچھ پیپرز ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے جتنے بھی لوگ اپیر ہوتے ہیں وہ ایک ایک مہینہ لیڈرڈ مہینے کی چھٹی لے کے تو وہ گھر میں بیٹھ کے پڑتے ہیں اور وہ اتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی میرے بچے تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ کورس ہو رہا تھا یہ دو ہزار چھے کی بات ہے یا سات کی بات ہے چھے کی بات ہوگی سات مجھے ایسے صحیح سے یاد نہیں ہے تو ہوا یہ کہ میرے ہزبن نے اب اس کورس کے لیے ایکزام دینے تھے اور انہوں نے ڈیرڈ مہینے کی مہینے کی چھٹی لیوی تھی تو میں نے نا ان دنوں ہمارے گھر میں انٹرنیٹ تو اتنا کامن ہوتا نہیں تھا تو ہم نے جو ہے وہ کیبل لگوائی تھی جس میں میں ٹی وی دیکھتی تھی اور بچے چھوٹے تھے میں بہت دور رہتی تھی اپنی فیملی سے ان دنوں میں کھاریاں میں رہتی تھی اور وہاں پر کوئی اور انٹرچینمنٹ تھی نہیں تو ٹی وی ہوتا تھا تو ہوا یہ کہ کہ میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ ٹی وی کیبل ہٹا دیں میں نے نہیں دیکھنی چار مہینے میں نے ٹی وی نہیں دیکھا کیوں کیونکہ مجھے تھا کہ میرے ہزبن جو ہے نا وہ آ کے ٹائم ویسٹ کریں گے اس ٹی وی پہ کیونکہ ستر ایسی چینلز ہیں ایک ایک منٹ پہ ایک پہ لگاؤ تو آپ کا تو اچھا خاصل ٹائم میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ کورس اتنا پارٹیکلر تھا اتنا امپورٹنٹ تھا میرے ہزبن کے لئے اور شاید میرے لئے بھی کیونکہ وہ آگے آپ کی زندگی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی ہزبن کی ترقی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہر اینی ویز وہ میں نے جو ہے وہ کیبل اٹوا دی تھی اور میرے ہزبن پڑھنے جاتے تھے اپنے فرینڈ کے پاس کیونکہ بچے چھوٹے تھے تو پڑھنے نہیں دیتے تھے تو وہ اپنے فرینڈ کے پاس جا کے دونوں مل کے پڑھتے تھے لیکن میرے ہزبن کو یہ تھا کہ شاید میں اس میں سیلیکٹ نہیں ہو سکتا فرسٹ اٹیمٹ تھا ان کا تو ہی وز لئے کہ میں شاید سیلیکٹ نہ ہو پاؤں کیونکہ کچھ جو ہے وہ جوہات تھی ان کی کہ میں شاید سیلیکٹ نہ ہو پاؤں یوں نو ایزا وائیف مجھے بہت شوق تھا کہ میرے ہزبن اس کورس میں جائیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہزبن کے جو ہے وہ آپ کو ہو کہ میرے ہزبن نے کورس کیا یہ ضروری نہیں ہے میں صرف اپنی سٹوریز بتا رہی ہوں یہ کوچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی اگزامز ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی کا کوئی ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے کوئی ایک جیسے جتنے بہت سے لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا میں نے ایون اپنی امی کو بھی بتایا تھا تو اس وظیفے کی سٹوری ابھی میں آپ کے سناتی ہوں کہ وظیفہ کیا ہے تو ہوا یہ کہ اگزامز ہو گئے بس میرے ہزبن کہہ رہے تھے یعنی اتنی امیدیں مت رکھو میبی نہ ہوں میں سیلیکٹ میری یہ فرنڈ جو ہے جن کی میں آپ کو بات کر بتا رہی تھی یہ میری فرنڈ جو ہے یہ آئیں میرے گھر یہ ان دنوں لہور میں رہ رہی تھی اور میں کھاریاں میں رہ رہی تھی اور لہور سے پنڈی جا رہی تھی تو یہ میرے گھار آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کے ہزبن نے وہ اگزام دیا تھا تو جب ریزلٹ آیا تھا اس سے پہلے انہوں نے یہ وظیفہ کیا تھا اچھا میں کیونکہ آپ کو ایک بابت ہوں میں نے کبھی وظیفہ نہیں کیا تھا مجھے جب کیا ہی نہیں تھا تو میری شادی اتنی چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی میں جب ان چیزوں کے بارے میں فرنکلی سپیکنگ کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کیا تھا اس سے ہوا تھا ہمارا تو خیر انہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا اچھا وظیفہ جو ہے وہ بارہ دن کا وظیفہ تھا اور بارہ دن جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے جب نماز کمپلیٹ پڑھ لی تو انہوں نے جب مجھے طریقہ بتایا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے جو ہے پھر یہ والا وظیفہ کرنا ہے بارہ سو دفعہ ایک آیت ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ پورا ولاغ اپنے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے اچھا میں نے ان سے کہا اچھا اب وہ ہوتا ہے نا مائنڈ میں کہ ہوگا یا نہیں لیکن جب آپ چاہتے ہونا کہ آپ کو کامیابی ملے تو آپ کو اس چیز پر یقین رکھنا پڑتا ہے تو میں نے مجھے جیسے پتہ نہیں مجھے بہت یقین تھا کہ اس وظیفے کے وجہ سے میرے حسمن کا کورس میں نام آ جائے گا خیر ریزلٹ جب نکلنے لگا اس سے تقریباً دو ہفتے پہلے میں نے یہ وظیفہ سٹارٹ کر دی مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ساس کے گھر بھی تھی تو میں نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا اور وظیفہ کیونکہ لمبا وظیفہ ہے بارہ سو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو عشاء کی نماز جو ہے وہ ایز یو آل نوں کہ وہ لمبی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد اس وظیفے پہ تقریباً میرے پہلے دن پہنٹالیس منٹ لگے پھر تھوڑا سا زبان اس وظیفے پہ آدھی ہوگی تو you can say کہ میرے تیس منٹ لگنا شروع ہو گئے خیر وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا اور دو دن کے بعد دو یا ہفتے کے بعد میرے ہزبن کا ریزلٹ آیا and we all were shocked we all were shocked کیونکہ میرے ہزبن مجھ سے زیادہ شوق تھے میرے ہزبن کا نام آ گیا تھا اور صرف یہ نہیں کہ میرے ہزبن اس کورس کے لیے select ہو گئے تھے میرے ہزبن first 30 لوگوں میں آئے تھے جو کہ سب سے اوپر کی کریم ہوتی ہے you know first 30 لوگ اوپر کی جو سب سے کہتے ہیں نا ایک تو ہوتے ہیں لوگ normal آپ select ہوتے ہو ایک ہوتے 30 first 30 جس میں select ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے and you won't believe کہ میرے ہزبن اور مجھے اس وظیفے پہ اتنا یقین آ گیا تھا کہ واقعی ایسی بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہے زندگی میں ہوتی ہے جو کہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتی کیونکہ آپ اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں میں آپ کو بابت ہوں میری نا میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ سے آپ کی bonding بہت strong ہوتی ہے بطلب کسی اور سے اتنی ہو نہ ہو but اللہ سے اپنی bonding اگر آپ کی نہیں بھی ہے تو آپ کو اپنی bonding strong بنانی چاہیے and وظیفہ پہلے میں اگر آپ لوگ کہیں گے کہ وظیفہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے غور سے سنیے گا اور اللہ کرے انشاءاللہ میں صحیح pronounce کروں کیونکہ یہ Arabic میں اور عربی ہماری زبان نہیں ہے تو یہ وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور یہ آپ نے counter ہوتا ہے نا جو نورمل ہم تسبیح پڑھتے ہیں جیسے عمرے پہ جانے میں نے counter لیا تھا یا میرے پاس ابھی بھی بہت پیارا سا blue color counter میں اس کی picture لگا دوں گی تو اپنے counter کو zero پہ کرنے کے بعد بارہ سو بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے آدھا سے آدھا گھنٹے سے لے کے 35-40 منٹ تک لگ سکتے بہت دل جوئی سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر اس میں درود شریف پڑھنا ہے سٹارٹ کرتے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بولنا ہے جو وظیفہ ہے that is یا بدیل اجائبے بلخیر یا بدیو یا بدیل اجائبے بلخیر یا بدیو ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے یا بدیل اجائبے بلخیر یا بدیو اور یہ آپ کی زبان پر چڑ جائے گا اور believe می اس کے بعد آپ نے انڈ میں جو ہے پھر اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفہ ختم کر کے اللہ سے رو کے گڑگڑا کے مانگے believe me یہ ایک وظیفہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے کیونکہ صرف یہ ایک دفعہ نہیں تھا میں کراچی میں تھی اور مجھے گھر نہیں مل رہا تھا میں نے تب بھی یہ وظیفہ کیا تھا اور مجھے ایک ہی دن میں دو گھر انہوں نے دکھائے کہ کونسا گھر لینا ہے تو مجھے اس وظیفے پہ اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی میرے ساتھ ہوا ہے میں اپنی کیونکہ میں اپنی بات کر رہی ہوں میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہی اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے کلام میں no doubt ناممکن کو ممکن بنانے کی جو ہے نا آپ میں دعا کرنے اور مانگنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ناممکن چیزوں کو بھی sometimes ممکن کر دیتا ہے تو مجھے جو ہے نا اس وظیفے پہ بہت پکا یقین ہے اس لیے مجھے تھا کہ ابھی کیونکہ بچوں کی ایکزیمز بھی ہیں آپ نے بچوں کو باہر پڑھنے بھی ہے صرف اس کورس کے لیے نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنی جگہوں پہ آپ کے کام آ سکتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے ایکزیمز ہیں آپ نے آپ کے آپ کا کوئی پینڈنگ کام ہے جو رہ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن کام ہے تو میرا پورا پکا یقین ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے نا یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگ سے شیئر کریں مجھے اس پر بہت پکا یقین ہے بہت ہی پکا اور ایک اور چیز ہے وہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی میں آپ کی سے شیئر کروں گی بڑت یہ چیز جو ہے نا یہ میں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ تعالی نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ جو چیز میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی جو چیز میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی جس پر مجھے کبھی میرے ہزبنڈ کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اس کبھی سیلیکٹ ہوں گے بٹ اللہ تعالی نے دکھایا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی نا میں کہتی ہوں کہ بانڈنگ جو اللہ کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ مت بنائیں بلیو می کسی کے ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ پہ یقین رکھیں یہ یقین رکھیں کہ یہ چیز ہوگی ضرور اللہ نے اگر ابھی تھوڑا ڈیلے کر رہے تو بعد میں اس کا بہت اچھا پھل نکل کے مجھے ملے گا تو یہ چیز میرے ساتھ کیونکہ خود ہوئی ہے میں نے خود ایکسپیرنس کی ہے اس لئے میں آپ کو گیرنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ یہ چیز نہ ناممکن کاموں کو نہ یہ وظیفہ نہ ممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے تو جہاں مجھے گھر نہیں مل رہا تھا مجھے دو دو گھر مل گئے اور جہاں میرے ہزبن کا نام وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا بس پتہ نہیں بس اپنے طرف سے میں بیسٹ دیتا ہوں اور ان کا نام فرس ٹھرٹی لوگوں میں آیا تو that is something جو کہ میں میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس چیز پہ کہ اللہ تعالی نے کہ موجزے میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاغ امید ہے آپ لوگوں کو بھی اگر کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو یا بدیل اجائے بے بالخیرے اس کا آپ بارہ سو دفعہ کا جو ہے ضرور یہ وظیفہ کریں اور اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اللہ سے دعا مانگیں رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے اللہ تعالی کی ذات آپ کو چیز ضرور دے کی سو خیر یہ تھا میرا آج کا ولاغ امید ہے پسند آیا ہوگا تو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے with your friends and family and see you in my next vlog till then take care and alafis سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے